اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبے کے وقت یعنی جمعی کا جب خطبہ ہوتا ہے تو اس وقت بعض حضرات نماز پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں خطبہ چلتا رہتا ہے اور یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ حدیث میں موجود ہے حدیث دکھاتے ہیں بخاری شریف کی حدیث دکھاتے ہیں حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں قصہ بیان کرتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا بخاری شریف میں حدیث نمبر 930-931-1166 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آتے ہیں خطبے کے وقت تو حضور علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اصولیت یا فلاں کیا تم نے نماز پڑھ لیا ہے فلاں تو وہ کہتے ہیں کہ فقالا لا کہتے ہیں کہ نہیں قالا حضور علیہ السلام کہتے ہیں فرقا یعنی نماز پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لئے کہتے ہیں صحابی رسول خطبے کے وقت آتے ہیں اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کہ تم نے نماز پڑھی ہے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اور یہاں پر کچھ حضرات حدیث پیس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے وقت بھی نماز پڑھا رہی ہے سمجھ میں آیا ہے کہ خطبے کے وقت آدمی تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے یا سنت نماز پڑھ سکتا ہے لیکن حنفی حضرات وہ منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا میں یہاں پر انشاءاللہ اسی کا جواب دوں گا ان کی انہی باتوں کا جواب دوں گا اور اس کے علاوہ اپنی دلیلیں مختصر دلیل پیش کروں گا اپنی دلیلیں مختصر پیش کروں گا پہلے اپنا مسئلہ سمجھا دوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خدبہ جب شروع ہو جائے خدبہ جب شروع ہو جائے اس وقت نماز پڑھنا یا تسبیح پڑھنا ذکر کرنا یہ سب ناجائز ہو جائے گا جو ہے سامعین کے لئے سامعین کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے جب خدبہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے امام صرف آ کے ممبر پہ بیٹھا ہے خدبہ شروع نہیں کیا ہے اس صورت میں احتیاط کے طور پر فقہ احناف منع کرتے ہیں کہ ابھی بھی تم روک جاؤ بطور احتیاط کے بطور اجوب کے نہیں لیکن ہاں ضروری کب قرار دیتے ہیں جب امام خدبہ شروع کر دے اس وقت خدبے کو غور سے سنو اس وقت خدبے کو سننے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جو ہے تمہارے لئے نماز نہیں ہے تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے تحیت الوضو نہیں پڑھ سکتے سنت نماز اس وقت پڑھنا منع ہے اور اگر کوئی شروع سے پڑھ رہا تھا نیت باندھ چکا ہے پھر خدبہ شروع ہو گیا اب میں نے مسئلہ بیان کر دیا اپنا اب سب سے پہلے میں ان لوگوں کی دلیل کا جواب دوں گا جو حضرات یہ حدیث پیس کرتے ہیں حضرت صلیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنے کے لئے کہا کہ نماز پڑھو لیکن آج حنفی حضرات کہتے ہیں کہ جب خدبہ شروع ہو جائے تو نماز مت پڑھو اور اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی بخاری کی حدیث ہے حدیث پیس کرتے ہیں سب سے پہلی بات اس حدیث کے بہت سارے جوابات بہت سارے جوابات کچھ جوابات یہاں آپ کو دوں گا اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے خدبہ سننا یہ واجب ہے خدبہ کا سننا یہ واجب ہے تحیت المسجد یا تحیت الوضو یہ صرف سنت ہیں مستحب ہیں واجب جو ضروری ہے اس سے کم درجے کا ہے اور آج دیکھا جاتا ہے کہ کم درجے کو اپنانے کے لیے بڑے حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو چھوٹا حکم ہے تحیت المسجد پڑھنا یا تحیت الوضو پڑھنا سنت نماز پڑھنا یہ جو چھوٹے درجے کا حکم ہے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے جو بڑے درجے کا حکم تھا جو واجب حکم تھا ضروری حکم تھا کہ خدبے کو بغور سنو اس حکم کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اتنی بڑی جہالت یہ آج چل رہی ہے یعنی خدبہ سننا واجب ہے اور تحیت المسجد مستحب ہے تو کیا مستحب پہ عمل کرنے کے لیے واجب کو چھوڑ دیا جائے گا یہ عقل تسلیم کر رہی ہے آپ کی ایسا نہیں ہے اب یہ سمجھیں جو حدیث پیس کرتے ہیں بخاری شریف میں اصل میں یہ مختصر ہے اور بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا پوری بات سنیے گا تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس کے متعلق اس حدیث میں جو حضرت صلیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ موجود ہے یہی حدیث سنانے دار کتنی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر پندرہ پر موجود ہے یہی حدیث آپ چیک کر سکتے ہیں کتابوں پر بلکل یہی حدیث موجود ہے اور اس میں سراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک وہ صحابی رسول نماز پڑھتے ہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہے ہیں جو صحابیوں کہتے ہیں حضرت صلیق کو کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھئے جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول رک جاتے ہیں خطبہ دیتے نہیں ہیں خطبے سے رک جاتے ہیں لہذا سمجھ میں آیا کہ لیکن یہاں ایک سوال میں کر دوں جو حضرات خطبے کے وقت نماز پڑھنے کے لئے کہتے ہیں تعلیم دیتے ہیں جب سامعین جو وہاں موجود ہیں ان میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے کیا وہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں کیوں نہیں رکھتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو کہا نماز پڑھو حضرت صلیق کو حضرت صلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول نے خطبہ بند کر کے خطبے وہیں سے رک گئے اللہ کے رسول وہیں سے رک جاتے ہیں خطبہ وہیں موقوف کر دیتے ہیں جب وہ نماز خدم کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرتے ہیں کیا آج کے غیر مقلطین یہی کرتے ہیں جب کوئی نماز پڑھنے کے لئے تحیت المسجد کے لئے خطبے کے وقت کھڑا ہوتا ہے کیا ان کا جو خطیب ہے وہ خطبے سے رک جاتا ہے نہیں رکتا ہے کیوں نہیں رکتا بھئی حدیث میں اللہ کے رسول رک رہے تھے تم نہیں رک رہے ہو اور حدیث پیس کر رہے ہو حدیث دکھا رہے تھے ایک بات تو یہ تھی دوسری بات خطبہ شروع نہیں ہوا تھا حضرت صلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس وقت خطبہ شروع نہیں ہوا تھا حدیث کے الفاظ آتے ہیں قد خرج الامام کہ امام نکلا تھا ابھی ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا تھا یہ جو لفظ ہیں خطبہ شروع نہیں ہوا تھا کہہ رہا ہوں قد خرج الامام سے سمجھ میں آتا ہے یہ مسلم صریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ پہ بخاری صریف میں حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھ سٹھ پہ اس کی تصریح موجود ہے کہ قد خرج الامام کہ امام ابھی نکلا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے خطبے کے لئے ابھی خطبہ اللہ کے رسول نے شروع نہیں کیا تھا خطبہ جب شروع کر دیتے تو پھر اور مسئلہ ہوتا اللہ کے رسول نے تو خطبہ نہیں شروع کیا تھا اور ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ جب خطبہ شروع نہیں ہوا ہے اس وقت ہم احتیاط کے تقاضے کے لئے بطور احتیاط کے نماز اور کلام وغیرہ کے لئے منع کرتے ہیں لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے اس وقت تو ہم بدرجہ اولا جو ہے وجوب کے درجے میں مانتے ہیں کہ اس وقت تم خاموس رہو واجب ہے تمہارے لئے لیکن یہاں تو خطبہ ہی شروع نہیں ہوا تھا یہاں پر اللہ کے رسول خطبہ ہی شروع نہیں کیا تھے اور یہ حدیث کہاں ہے بخاری میں مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے جب متفق علیہ حدیث ہے تو متفق علیہ حدیث کو لیں گے وہ جو صرف بخاری صرف کی حدیث تھی اس حدیث کو چھوڑیں گے کیوں؟ کیونکہ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں اسی حدیث کو لیں گے یعنی اس کا مطلب یہ حصول نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ ہر جگہ یہی کریں گے یہاں جو ہے جب بخاری کی حدیث آپ کو پیس کی جاتی ہے اور وہی حدیث اسی حدیث کی تصریح جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے تو اسی کو لیں گے یا صرف ایک جز موجود ہے بخاری میں اسی بخاری کو لیں گے ایسا نہیں کیا جائے گا دونوں کو دیکھا جائے گا بخاری مسلم میں لہذا جو متفق علیہ حدیث ہے اسی کو لے رہے ہیں یہاں پر جب اس سے پتا چلتا ہے متفق علیہ حدیث سے کہ اللہ کے رسول اس وقت خدبہ شروع ہی نہیں کیا تھے تو یہ جو دلیل دینا کہ خدبے کے وقت بھی نماز پڑھو خدبے کے وقت تم تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھ سکتے ہو نفل نماز پڑھ سکتے ہو سنت نماز پڑھ سکتے ہو یہ تمہاری دلیلیں نہیں بن سکتی دلیل کیسے بن سکتی ہے ایک تو اللہ کے رسول خدبہ ہی شروع نہیں کیا تھے دوسری بات اگرچہ خدبہ شروع کر بھی لیا ہوں اگر خدبہ شروع کر بھی لیا تھے تو رک تو گئے نا خدبے کے وقت کہاں ہوا اللہ کے رسول تو اس وقت رک گئے تھے حدیث میں تصریف موجود ہے اور ایک بات یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے حضرت صلیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا نماز کے لئے یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک حدیث ابودعو صلیف میں جل نمبر ایک سفر نمبر ایک سفر کھول کر دیکھئے وہاں پر ایک حدیث موجود ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہے دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں وہی پر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہاں کیوں بیٹھے ہو اندر آجاؤ اندر بلاتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں اس حدیث کو پیش کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صلیق آئیت اللہ کے رسول نے نماز کے لئے کہا وہ حدیث تمہیں نظر آگئی وہ حدیث تم کو نظر آگئی کہ اللہ کے رسول نماز کے لئے کہہ رہے ہیں حضرت صلیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے پسجد کے اندر خطبے کے وقت وہی واقعہ حضرت ابن مسعود کے ساتھ پیش آتا ہے حضرت ابن مسعود جب دروازے کے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں بیٹھ جاؤ حضرت مسعود جب بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے رسول وہاں پر حضرت مسعود کو نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اندر آجاؤ ابن مسعود ابن مسعود کو اندر بلا رہے ہیں نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں اور یہ چیز یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آئی یہ حدیث کیوں تمہیں نظر نہیں آئی ایک ہی حدیث دیکھ رہے تھے اب یہ حدیث پیس کر رہے تھے اللہ کے رسول خدبے کے وقت نماز کا حکم دے رہے ہیں میں تمہیں حدیث دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول اس وقت خدبے کے وقت حضرت ابن مسعود کو نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر آ جاؤ یہ حکم کیوں تمہیں نظر نہیں آئی اس پہ کیوں تمہارا عمل نہیں ہو رہا ہے اس حدیث پہ تمہارا عمل کیوں نہیں ہے بتا دو اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے کئی سارے واقعات ہیں ایک مرتبہ بتا دوں ایک صحابی رسول خدبے کے وقت جو ہے گردن کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ یہ عمل جو ہے لوگوں کو تکلیف دے گا یہ حدیث نصائی صریف میں جن نمبر ایک صفہ نمبر دو سو سات پر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ آگے کیوں بڑھ رہے ہو لوگوں کی گردنیں فلانگتے ہوئے آگے کیوں آگے رہے ہو لوگوں کو تکلیف آئے اس سے تکلیف پہنچتی ہے وہیں بیٹھ جاؤ اللہ کے رسول نے بٹھا رہے ہیں یہاں پر بھی اللہ کے رسول نماز کے حکم نہیں دے رہے ہیں اور یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے وہی ایک ہی حدیث ایک ہی حدیث صرف صرف ایک ہی حدیث جب حضرت سلیت کی حدیث تھی اس وقت وہ حدیث تمہیں نظر آ گئی اللہ کے رسول جو ہے نماز کے لئے حکم دے رہے ہیں اور یہاں پر اللہ کے رسول نماز کے لئے حکم نہیں دے رہے ہیں یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے کیا ایک چیز نہیں ہے اور واقعہ سنا دوں ایک مرتبہ بخیری شریف میں جو ہے ایک واقعہ موجود ہے باب الاستسقام ہے باب الاستسقام ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے ایک صحابی جو ہے قہد سالی کی سکایت لے کر خدبے کے وقت آتے ہیں اور حضور علیہ السلام جو ہے ان کے لیے دعا وغیرہ کرتے ہیں پھر ایک ہفتے کے بعد سیلاب کی سکایت لے کر آتے ہیں اور یہ بھی جو ہے بخاری شریف میں ایک ہزار تیرہ حدیث نمبر ہے آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی خدبے کے وقت آتے ہیں یہ صحابی وہ بھی خدبے کے وقت آتے ہیں اور اللہ کے رسول انہیں بھی نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں اللہ کے رسول وہ جو صحابی شکایت لے کر آتے ہیں غیت سالی اور سیلاب کی شکایت لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول انہیں حکم نہیں دیتے ہیں نماز کے لیے وہ بھی خدبے کے وقت آتے ہیں تو یہ چیز تمہیں نظر نہیں آئی ایک صحابی رسول خدبے کے وقت آئے اللہ کے رسول انہیں نماز کا حکم نہیں دے رہے ہیں وہ نماز پڑھتے بھی نہیں ہے اس وقت تو کیا تمہیں یہ حکم نظر نہیں آرہا ہے یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آرہی ہے وہی ایک ہی حدیث حضرت سلیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی حدیث کو پکڑ کے بیٹھے ہو یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آرہی ہے کہ کتنی ساری حدیثیں میں نے تین چار واقعات تمہیں سنا دی ہیں اس کے علاوہ جہاں تک صحیح بات ہو میں آپ کو بتا دوں کہ خلافت فاروقی کا واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت عثمان خدبے کے دوران آتے ہیں تو حضرت عمر اپنی نماز کا جو ہے انہیں نماز کے لئے حکم نہیں دیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خدبے کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں خدبے کے وقت حضرت عمر خدبہ دے رہے تھے حضرت عثمان جب مسجد کے اندر آتے ہیں اور حضرت عثمان کو حضرت عمر خدبے کا حکم نہیں دیتے ہیں اور آگے یہ تصریح موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے تیت المسجد بھی نہیں پڑھی آتے ہیں تو اس وقت نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ تصریح موجود ہے حدیث میں اور یہ حدیث یہ واقعہ تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں ایک ہی واقعہ نظر آیا تھا تمہیں تاجب کی بات ہے اور ایک بات بتا دوں حضرت صلیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے حضور علیہ السلام نے نماز کے لیے کیوں حکم دیا تھا یاد رکھیں وہ جو خدبہ جس خدبے کے وقت جس خدبے کے جو ہے شروع میں حضرت صلیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے اس خدبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تعلیم دی تھی صدقے کی تعلیم اور حضرت صلیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آئے تھے مسجد میں وہ آتے وقت جو ہے ان کا کپڑا جو تھا پراغندہ تھا اتنا صاف سترہ نہیں تھا میلا تھا یعنی گندگی والا کپڑا تھا اتنا خاص صاف سترہ نہیں تھا صفاف نہیں تھا مطلب ایسا لگتا تھا جیسے یہ صحابی رسول جہیں بہت زیادہ غربت کی حالت میں ہیں غریبی کی حالت میں ہیں اس حالت میں آئے تھے تو اللہ کے رسول نے خدبے میں صدقے کی تعلیم دی یاد رکھیں میں بالکل تصریح کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو بات سمجھا سکوں تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے خدبے کے دوران صدقے کی حضور علیہ السلام نے تعلیم تھی اور نماز کے بعد صدقہ جمع ہوا کس کے لیے حضرت صلیق کے لیے کیونکہ ان کی وہاں ضرورت تھی وہ جو ہے کچھ مال لینا چاہتے تھے بہت زیادہ غربت کی حالت میں تھے اللہ کے رسول نے مال جمع کر آیا صدقے کا پیسہ جمع کر آیا صدقے کا مال جمع کر آیا پھر اس میں سے جو ہے کچھ حضرت صلیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا یہی پر ایک نقطہ آرز کر دوں حضرت صلیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے کیوں نماز کے لیے حکم دیا تھا حضرت ابن مسعود جب آتے ہیں اللہ کے رسول نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں خدبے کے وقت بھی اور ایک صحابی جو ہے قہد سالی اور سیلاب کی شکایت لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول انہیں بھی نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلیق کو کیوں حکم دیا کہ کہ نا تم جو ہے نماز پڑھو اس لیے کہ ان کو صدقے کی ضرورت تھی اور اللہ کے رسول خدبے سے رکے رہے اور اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ تمہیں نماز پڑھو تاکہ جب وہ نماز پڑھیں گے دوسرے لوگوں کی نگاہ ان پہ پڑھے گی کہ ہاں یہ بہت زیادہ غریبی کی حالت میں ہے ان کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں وہ آ سکیں اور صدقہ دیتے وقت لوگ زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت صلیق کو وہاں نماز پڑھائی تاکہ لوگوں کی نظر ان پہ آ سکے یہی وجہ تھی ایک بات بتا دوں آپ کو جہاں تک دلائل کی باتیں ہیں بہت ساری دلیلیں ہیں اس کے متعلق جہاں تک حضرت صلیق کا واقعہ تھا یہ میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے یہ کس طرح کا واقعہ ہے کیا ہے نہیں ہے اس سے خدبے کے وقت نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے میرے جوابات دے دیئے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت نسبور رایہ میں جل نمبر دو سفہ نمبر دو سو چار پر حضرت امام اسحاق اپنی سند کے ساتھ حضرت صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر کے زمانے میں جمعہ کے دن نماز پڑھتے رہتے تھے جمعہ کے دن ہم نماز پڑھتے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان خدبے کے لئے تشریف لاتے ہماری نمازیں بند کر دی جاتے ہیں یعنی ہم نماز وغیرہ بند کر دیتے تھے اب نماز پڑھتے نہیں ہیں سمجھ میں آیا کہ خدبے کے وقت نماز پڑھنا نہیں ہے خدبے کے وقت رکے رہنا ہے خدبے کو غور و فکر سے سننا ہے ایک بات بتاؤں آپ کو جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کی روایت میں ہے کہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ اذا دخل اہدکم المسجد والامام علی الممبر فلا صلات ولا اللہ کلامہ حتی یفرغہ یفرغہ الامام یہ تمرانی میں مجموع زوائد میں ہے جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو چوراسی پر موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام خدبہ دینے لگے جب امام خدبے کے لئے نکلے تو تم رک جاؤ نماز بھی مت پڑھو اس وقت کلام بھی مت کرو یہاں تک کہ امام خدبے وغیرہ سے نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائے تب تک تم رکے رہو نماز وغیرہ مت پڑھو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے دلیلیں اور دوسری بہت ساری دلیلیں یہاں پر میں اپنی دلیل دینا میرا یہاں بھی مقصد نہیں ہے یہاں پر میرا مقصد صرف اتنا تھا وہ جو حدیث تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت کر دوں تاکہ جو آج کل غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو ترہ ترہ کی حدیثیں دکھا کر بھٹکا رہے ہیں اس حدیث کا غلط مانا بیان کر کے لوگوں کو گناہ کے کام میں لگا رہے ہیں خدبے کے وقت نماز پڑھا رہے ہیں جان بوجھ کر تاکہ لوگوں لوگ جو ہے عوام یہ واجب کو چھوڑ کر اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے سنت پڑھنے کے لیے تہیت المسجد کے لیے واجب کو چھوڑے اور گنہگار ہو جائے گناہ ملے اسے لہٰذا آپ ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں صحیح باتوں کا علم ہونا چاہیے صحیح بات آپ جو ہے جان سکیں نئے سمجھ میں آئے تو علماء سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں کوئی آپ کو حدیث دکھا کر گمراہ کرنا چاہتا ہے صحیح عالم سے رابطہ کریں صحیح عالم سے جو ہے آپ جڑیں تاکہ صحیح بات آپ تک پہنچ سکے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئی نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی